نفرت پھیلا رہے ہیں ایک وقت اس ملک میں ایسا بھی آ جائے گا کہ جس طرح مہاتمہ گاندی کو اس وقت کے وائٹ سپرمیسس سوٹکرکہ میں ٹرین سے ڈھکل دیا رہا تھا بابوں کو ویسے خانون بنا دیں گے کہ اب آپ دلیت مسلمان کے اوپر ارے کانسٹیوشن کا تو لحاظ رکھو کم سے کم خانون اگر بنانا ہے بی جے پی کو تو ایم ایس پی کا خانون بنائیے تو بے روزگاری کا بتا دینے کا خانون بنائیے خانون اگر بنانا ہے تو روزگار کا خانون بنائیے نا وہ نہیں بنائیں گے جو آپ سے ہونا ہے وہ نہیں کر سکتے آپ اور صرف دفرت پھیلا رہے ہیں اب کھل کر بولا جائے گا الفاظ تو چاپ کر نہیں کہا جائے گا اور سن لو کاندرس فاقی اگر تم یہ سمجھ دیو کہ سنتین رویسی کی آنے سے فرقہ پرستی بڑھتی ہے جب بھار میں جائے تمہاری فرقہ پرستی تو اپنی چوتی پہ رکھتا ہوں تمہاری باتوں کو ساتھ ہو گیا تمہاری سنتین رکھت گئی ہے ہم کو ہماری بربادی کے راگ تمہاری داستانے تمہارے گر سے شروع ہوتی ہے اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تجھ کو عزت دی گئی تجھ کو مقبولیت دی گئی تجھ کو بولنے کی حوار دی گئی تجھے سوان دی گئی بتا جو دے کیا دیاؤ میں یہاں پر اس لئے آیا ہوں سنو میری بات دو کہ ہندوستائن کے مسلمانوں پر بابا سعی بمبیجر کا ایک بہت 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 خرص یہاں رکھت گئی میں خرص کو تہرنے کو آیا میں اس قریب جنید اور آنیسی سماع کے انسان کے جایا اگر ظالم ظلم کر کے سمجھ رائے کہ میں ڈر جاؤں گا تو یاد رکھو ڈرنا ان کی چیز میں خریب نہیں آئے گی انشاء اللہ ہوتا ہے اللہ جب تک مجھے زندہ اکھے گا میں تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں تیرا موتاج آم ہوتا ہوں گا مجھے دنیا اور دنیا ہوں گا موتاج بدبنا جس دن میں دنیا یا افتدار کی ظالم کرسیوں پر بیٹے والوں کا موتاج ہوں گا اللہ تو مجھے دنیا سے پھاتے اب برابری کی بات ہوگی اب غلامی کی بات نہیں ہوگی اب بھیک نہیں مرنگا جائے گا اب حق لیا جائے گا اب دلدر کر رو رو کر سستیا لے کر گھر میں نہیں بیٹھیں گے ہندوستائن کی سمیدان کو استعمال کریں گے وہ سمیدان جو بابا صاحب امبید کر نے تم کو دیا وہ سمیدان جو جائے پال سنگھ منڈا نے تم کو دیا آگے بھو مندلس کا ساتھ دو ہم انصاف کی لوائی لڑھ رہے ہیں مندلس کسی کے مذہب کے خلاف نہیں ہے نہ مندلس کسی مذہب کے خلاف تھی یا رہے گی ہاں ہم یقیناً ان لوگوں کے مخالف تھے اور ہیں اور رہیں گے جو ہندوستائن کے مسلم عیسائی اخلیتوں کو جو وطن عزیز کے ہمارے باعت درادی واسیوں کو جو ہمارے غیور تلیت بھائیوں کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں میں کسی کے مذہب کا خلاف نہیں ہوں نگارہ لیلان رانچی کی اس گاندی میدان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں سن لو میرے اس بات کو کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں بی جی پی اور آر ایس ایس کا خلاف تھا اور انسان اللہ کا رہا ہوں گا کیوں مخالفت کریں گے کیونکہ یہ لوگ جیپال سنگھ منڈا کے خوابوں کو جھکنا چور کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ شیخ بخاری رحمت اللہ کے خوابوں کو جھکنا چور کرنا چاہتے ہیں اور ہم اندوستانیوں کا فریضہ یہ کہ جس کے دل میں جیپال سنگھ منڈا کی محبت جس کے دل میں امبیکر کی محبت جس کے دل میں شیخ بخاری کی محبت جس کے دل میں گانی کی محبت جس کے دل میں اندوستان کی محبت اٹھو اپنے حق کے لئے لڑو اس ملک کو بچاؤ اس ملک کی جمہوریت کو مضبوط کرو میں نے یہ پیغام دیا اور کہا کہ مصیبت ہے غرور پریشانی کا وقت ہے غرور آدمائش کا وقت ہے غرور لیکن آپ تنہا نہیں اگر ارسین ویسی بھی آپ کے ساتھ اور جب علاق خاموں میں آئے تو ہم نے کام کیا نہ صرف سہدہ آپ کے محاصرین کے بھروز پتا پہنچے بلکہ ہماری جانت سے جنہی ایک آج ہو سکتی ہے ہم نے پہنچانے کی پہنچے ہم نے پہنچانے کی پہنچانے کی پہنچ کے ساتھ روز نہیں موسیقی